اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے برکل ٹھیک ہوں اور آج کا ولوگ بہت زیادہ مزے کا ہوگا آپ کے لیے میں کافی جو ہے وہ میں نے کچھ شوٹ کیا ہوا ہے آج کے ولوگ میں بہت مزے مزے کی میں ریسپی شیئر کروں گی اور آج کا ولوگ جو ہے تھوڑا سا لمبا بھی ہے تو اسی لیے سارے کام چھوڑ کے اور آرام سے سکون سے میرے ولوگ کو انجائے کریں یہاں پہ جی دو دن پہلے کپڑے دھولے تھے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل دھوپ اتنی اچھی نہیں کری جس کی وجہ سے کپڑے کافی ٹائم لگاتے ہیں سوکنے میں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ کپڑے اتاری تھی بس شام ہو چکی تھی اور پھر یہ ڈریک میں آپ کو مورننگ میں مر رہی ہوں تو یہاں پہ بس بچوں کو چھوڑ کے آئی اور یہاں پہ ان کا بھی اسی طرح چیزیں ناشتے کی پڑی ہوئی تھی اور جیسے کہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے نا تو بچے اوپر پھر میں ان کو نہیں بلاتی ناشتے کیلئے پھر میں نیچے ان کا ناشتہ لے جاتی ہوں اور پھر یہ ہیٹر کے آگے بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کرتے اور ان کو پھر میں سکول چھوڑنے جاتی ہوں اور واپس آکے جتنا بھی روم میں کھلارا پڑا ہوتا ہے اس کو سب کو میں سمیٹھتی ہوں بلینکٹ تیہ کرتی ہوں اور شام میں جو کپڑے لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے تیہ کر کے نہیں رکھے تھے اس کو بھی رکھنا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو بس وہ شام میں پھر ہزبنڈ کی کال آگی وہاں بیزی ہو گئی تو پھر میں نے کہا چلو اب مورننگ میں ہی کر لوں گی تو یہاں پہ جی بیٹھ میں نے ٹھیک کر دیا اور چیزیں جو ہیں وہ جتنی بھی روم میں جتنا بھی میس ہوتا ہے اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بستر اتنے ہوتے ہیں بلینکٹ ہوگے رضائی ہوگی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تیہ کر کے رکھو تو تو اسی لیے میری روٹین بھی تھوڑی سی چینج ہے کہ جب بچوں کو میں چھوڑ کے آتی ہوں تو پھر آ کے سب سے پہلے کمرے میں جتنا بھی کھلارا وغیرہ پڑا ہوتا ہے اس کو سمیٹھتی ہوں اور اس کے بعد ہی پھر میں اوپر کچن میں جاتی ہوں اور ساڑھے نو بچے بچوں کا سکول لگ جاتا ہے اور ٹائم اس طرح بھاگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ دن ختم بھی ہو جاتا ہے بچے سکول سے آ بھی جاتے ہیں تو وہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور یہ ہے کہ کام زیادہ ہوتے ہیں لیکن چلیں کوئی نہیں ہینڈل ہم کر ہی لیتے ہیں اور یہ جو نیچے میٹرس بچھایا ہے یہاں پہ میرا بیٹا سوتا ہے بڑا والا اور کیونکہ پہلے میں نے وہ مجلس ڈالی ہوئی تھی لیکن وہ چھوٹی تھی اور ماشاء اللہ سے میری بیٹے کی ہائٹ زیادہ ہے تو وہ پھر میں نے اٹھا لیا اور پھر یہاں پہ یہ سنگل میٹرس بچھا دیا تو ایزیلی جو ہے وہ سو جاتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے دھوپ نکل آئے تو میں اس میٹرس کو دھوپ میں ڈال دوں اور پچھلی بار تو میں روز اپنے بلینکٹ ڈالنے یا ہفتے میں ایک دو بار بلینکٹ میں دھوپ میں ڈال دیتی تھی لیکن اس بار تو یقین کریں دھوپ کا تو نام و نشان نہیں ہے اگر دھوپ نکلتی بھی ہے نا تو اس دھوپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے آتی ہے اور چلی جاتی ہے یہ کچھ آج کل جو ہے سردیوں میں ہو رہا ہے لیکن چلو میں نے کہا نکل آئے گی دھوپ تھوڑی سی تو میں میٹرس کو ڈال دوں گی اچھی ذرا دھوپ لگ جائے گی اور ویسے بھی نا سردیوں میں آپ بستر کو جب تھوڑی دیر کے بعد اگر بستر پہ جائیں بھی تو اتنے تھنڈے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نمی نمی سی ہے نا بستر میں بہت تھنڈے ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ میں اوپر لے کے جا رہی تھی اور اس کے بعد پھر جتنے بھی روم میں کپڑے وغیرہ بچے اتار کے صبح گئے تھے وہ میں نے سمیٹے اور اس کے بعد جو دھولے وے کپڑے تھے ان کو فولڈ کیا ان کو سمیٹا اپنی اپنی جگہ پہ رکھا اور بس ایسے ہی ہاؤس وائف کی یہی بیزی لائف ہوتی ہے بچوں سے شروع ہوتی ہے گھر کے کاموں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہی بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے کپڑے جو ہیں وہ سارے سمیٹ لیے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں فریش ہو گئی تھی فریش ہونے کے بعد پھر میں تھوڑا سا باہر گئی تھی باہر سے تھوڑا میں نے سمان وغیرہ لے کر آنا تھا اور دو دن سے میرے بیٹے کی فرمائش تھی کہ ممہ پالک بناو پالک بناو تو حالانکہ یہ پالک کھاتے نہیں ہیں لیکن آیان کی فرمائش تھی کہ ممہ پالک بنانا ساگ بنانا تو میں نے پھر پوچھا کہ آج آپ کو کیسے ساگ اچھا لگنے لگ گیا آپ تو ساگ کھاتے نہیں ہو تو کہیں سکول میں کوئی بچہ پراتھا لے کر آیا تھا تو اس نے ایک دو بائٹ لیے تو اس کو بہت اچھا لگا تو کہتا ہے ممہ آپ وہ بناو وہ آپ نہیں بناتی ہوتی ہو ساگ وہ بنانا تو پھر یہ آج آیان کی فرمائش پر ساگ بن رہا تھا تو یہاں پہ میں چار گھڑیاں لے کر آئی تھی پالک کی اور میں جو ہے ان کو اس طرح کاٹتی ہوں اور ان کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا وہ میں موٹی موٹی کاٹ لیتی ہوں اور اس طرح پورا پورا میں رکھتی ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے اس کو دھونے میں مشکل نہیں ہوتی ایزیلی یہ واش ہو جاتا ہے اور جب واش کر لیتی ہوں نا تو اس کو جب میں بوئل کرتی ہوں اس ٹائم میں جو ہے مطلب کاٹ لیتی ہوں باریک باریک نا تو پھر اس کو میں ابال کے پھر بلینڈ کر لیتی ہوں تو اگر ڈنڈیا موٹی رہ جائے نا تو پھر وہ آپ بلینڈ کرو تو وہ دھاگے دھاگے بن جاتا ہے تو وہ تب بھی اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو پھر میں اسی طرح کر لیتی ہوں دھو کر پھر میں ان کو باریک باریک تھوڑا تھوڑا نا کاٹ لیتی ہوں کہ میرے لیے ایزی ہو جائے اور ساتھی میں نے جو ہے وہ پریشر ککر میں گوشت چڑھا دیا تھا میں نے کہا چلو وہ بھی پک جائے اتنی دیر اور اتنی دیر میں جلدی جلدی میں یہاں پہ اس کو ساف کر لیتی ہوں کاٹ لیتی ہوں اور پالک جو ہے پہلے مجھے بہت مشکل لگتی تھی پکانی کیونکہ اس کو کاٹو پھر اس کو واش کرو واش کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور باریک باریک آپ کو پتہ ہے پتے ادھر گر جاتے ہیں واش کرنا بہت مشکل لگتا تھا تو پھر میں نے جب سے ایسے ٹرائے کیا ہے تو میرے لیے بہت ایزی ہوتا ہے پالک بنانا مجھے مشکل بھی نہیں لگتا اور جن کو پالک بنانا مشکل لگتا ہے نا تو وہ اس طریقے سے بنائے آپ کو بہت ایزی لگے گا اور واش بھی اتنی اچھی طرح ہو جاتا ہے جلدی بھی ہو جاتا ہے اور جلدی بھی پک جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے پالک جو ہے وہ چڑھا دی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو آٹا بھی گون لیتی ہوں اور گھر میں ہی روٹی بن رہی ہوتی ہے گرمیوں میں بس باہر سے آتی ہے لیکن سردیوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ہی روٹی بنایا کروں اور گھر میں ہی بنتی ہے تو یہاں پہ میں آٹا گون رہی تھی میں نے کہا چلو آج آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں آٹا کیسے گونتی ہوں اور یہاں پہ میری جو ہلپر تھی وہ کام کر رہی تھی اور وہ اتنا ہس رہی تھی کہتی ہے باجی آٹا بھی گون رہی آپ بتا رہی ہو میں نے کہا ہاں ظاہر ہے کام تو کام ہی ہوتے ہیں چاہے آٹا گون دو یا چاہے صفائی کرو تو ہاؤس وائف اور کیا کر سکتی ہے یہی کام ہوتے ہیں جو ریل میں کام ہو رہے ہوتے ہیں میں نے تو وہی دکھانا ہے اور یہاں پہ جی روٹی میں نے بنا لی تھی بچے سکول سے آگے تھے اور دو بچوں نے تو بڑے شوک سے کھایا کھانا اور دو جو تھے سب سے چھوٹا والا اور سب سے بڑا والا وہ تھوڑے سے نخرے تھے ان کے کہ یہ آج کیا بنا دیا ہے گھاس بنا دیا آپ نے وہ اس کو گھاس کہتے ہیں پھر ان کے لیے میں نے جو ہے ونگز پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کے لیے رات کے لیے ونگز بنا لوں انہوں نے تو رات کو بھی کھانا نہیں کھانا اور یہاں پہ جی ونگز کی میں میرینیشن کر رہی تھی سرکہ ڈالا مطلب کہ جو بھی گھر کے مسالے ہوتے ہیں چیلی سوز سویا سوز لیسن اور نمک اور اس کے بعد تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچ کالی میرچ اور فوٹ کلر تھوڑا سا ڈال کے آئل ڈال کے اور اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ چلو شام میں جو ہے پھر ان کو میں رات کے کھانے کے لیے یہ ہی بنا دوں گی اور خوشی سے یہ کھا لیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو کیا پسند ہے کچھ کو کیا پسند ہے اور ونگز بھی میں ائر فرائر میں بناوں گی آپ لوگ کہیں گے کہ بڑا ائر فرائر یوز کرتی ہے اور یہ مجھے اتنا ایزی لگتا ہے نہ یقین کریں آئل کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا ایزیلی بن جاتی ہے چیز ٹو ہنڈر ٹمپریچر میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھا تھا ہاف ٹائم میں میں نے اس کی سائیڈ چینج کی تھی اور بہت ہی مزے کے ونگز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے اور اگر آپ اس کو ہنی ونگز بنانا چاہتے ہیں تو شیئر تھوڑا سا لے لیں اور اس میں آپ تھوڑا سا کیچپ ڈال لیں تھوڑے سے تل ڈال دیں اور یہ بہت مزے کا جو ہے نا ہنی ونگز بن سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو وہ میٹھے میٹھے پسند نہیں اسی لئے میں نے نہیں ڈالے تھے اچھا جی یہاں پہ پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکس ٹے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی بہت ہی مزے کا پلاو جو ہے چکن پلاو یہاں پہ میں نے الیکٹری ککر میں چکن ڈال دیا لیسن ڈال دیا ثابت گرم مسالے ڈال دیے اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ چکن کا آپشن سیٹ کر کے اور چھوڑ دیا تھا اس کی یخنی بھی بن جائے گی اور چکن بھی تھوڑا سا گل جائے گا یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ میں کر رہی تھی جی مٹن کی یخنی بنا رہی تھی اور سردیوں میں یخنی ہفتے میں ایک بار تو میری مست بنتی ہے اور آج کے بھی مینیوں میں میری یخنی ہے تو کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے بنائی تھی اور آج بھی میں بنانے لگی ہوں تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ امی ابو کے لیے میں نے یخنی بنا کے بھیج دی اور وہ تھوڑا سا نا رائس اتنے شوک سے نہیں کھاتے ایک ٹائم کھا لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کافی بار بتایا ہوا ہے تو پھر میں نے یخنی بنا لی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیاز لے لیے تھے تقریباً تین سے چار اور پیاز کتنے سستے ہوئے ہیں ہماری سائٹ پہ تو تین سو رپے کلو ریٹ جا رہا ہے آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کی سائٹ پہ کیا ریٹ جا رہا ہوگا لیکن بس آلو پیاز تماتر کو بھی جو ہے نا وہ چار چاند لگے ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہوتا تھا لیکن آج گر ان کے بھی ریٹ اتنے زیادہ ہیں تو بندہ کیا آپ کے اتنی مہنگائی ہوگی ہے تو اچھا جی خیر چھوڑیں یہاں پہ پیاز بھی میرا لائٹ براؤن ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ یخنی بھی ریڈی ہو گئی تھی اور اچھا یہ دیکھیں جی پیاز کو میں نے زیادہ براؤن نہیں کیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں ڈھکن دیتی ہوں کہ اس کا کلر جو ہے جیسا مجھے چاہیے ویسا نکل آئے اور یہ ٹرک بھی مجھے میری امی نے بتائی تھی کیونکہ مجھے پہلے سٹارٹنگ میں رائس بنانے نہیں آتے تھے تو مجھے بہت مشکل لگتا تھا ایک ڈر سا لگتا تھا چاول خراب ہو جائیں گے کلر نہیں آئے گا کیسے ہوگا تو پھر امی نے مجھے بولا تھا کہ اس طرح جیسا ہمیں کلر چاہیے ہوتا ہے رائس کا تو پھر اسی طرح کا پیاز براؤن کر کے پانی ڈال کے اور ڈھک دیتے ہیں ڈھکن دے دیتے ہیں پھر ویسا ہی کلر آتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ظاہرہ پھر انسان سیکھتا ہے نا سیکھنے سے ہی سب کچھ آتا ہے ایسے تو کچھ بھی نہیں آتا اچھا جی یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا چکن کو سیپرٹ کر کے نکال لیا تھا یخنی کو بھی سیپرٹ کر دیا تھا اور جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں ویسے ہی سب کچھ کیا ہے میں نے اور دو ٹماٹر بھی میں نے اس میں ڈالے تھے اور بس ان کی بنائی کر کے چکن ڈال دی آپ پانی ڈال دی اچھا پانی کا یہ اندازہ ہوتا ہے جتنے چاول ہوتے ہیں اتنا ہی آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے لیکن ایک گلاس اوپر پانی ڈالنا ہوتا ہے اور نمک کا یہ اندازہ ہوتا ہے ایک گلاس میں ایک چمچ میں نمک کا ڈالتی ہوں تو جتنے گلاس رائس ہوتے ہیں اتنا پھر میں نمک ایٹ کرتی ہوں بس سیمپل سا یہ ٹریک ہوتی ہے رائس پکانے کی اگر آپ سیلہ رائس یوز کر رہے ہیں تب آپ کو ڈیڑ گلاس اوپر ڈالا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اچھا جی یہاں پہ یہ چیزیں میں نے ڈال دی اور اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ ہو تو وہ بھی ایڈ اس ٹائم آپ کر لے تو وہ بہت زیادہ پلیور اچھا آ جائے گا لیکن میرے پاس اس ٹائم نہیں پڑا ہوا تھا تو میں نے نہیں ڈالا اور یہاں پہ جی اس کے بعد یہاں دم کا ٹائم آ گیا تھا پیاز تھوڑے سے میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ بھی میں اوپر سے ڈالوں گی اور اس کے بعد دھنیا ہو گیا اور لیمن ہو گیا اور فوڈ کلر اور یہ ڈال کے اور اس کو تقریباً میں نے جو ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے بلکل دم والی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا دم پر اور بہت ہی مزے کا جو ہے نا یہ پلاو بنا تھا اور مجھے اس طرح کلر فل پلاو بہت زیادہ پسند ہے اور کبھی آپ اس طرح بھی ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا لگے گا اور دیکھنے میں بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا تھا اور یہاں پہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ پلاو کا بہت مزے کا تھا بہت یمی لگ رہا تھا بس پہ میں نے گرم گرم بچوں کو سرک کیا اور بس بیٹھ کے ہم نے کھانا شہنا کھایا اور زیادہ میں پریزنٹیشن نہیں کر سکی کیونکہ میرا جو تھانا پلان نہیں تھا کوئی اس طرح سپیشل ویڈیو شوٹ کرنے کا لیکن میں نے کہا نہیں اگر اب میں سپیشل سوچوں کہ کیا شوٹ کروں اور بناوں یہ کروں تب تو میرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور کافی ٹائم گزر جائے گا ویسے بھی اتنی زیادہ سسٹر مجھ پہ بوری ہیں کہ اب آپ نے چھٹی نہیں کرنی اب آپ کے بلوگ آنے چاہیے تو پھر میں نے کہا بس جو بھی جو کچھ بھی ہو رہے وہ میں تھوڑا تھوڑا شوٹ کر لوں گی اور جب ٹائم ملے گا بیٹھ کے میں وائس آور اکٹھائی کر دوں گی ساری ویڈیوز پر اس کے بعد یہ پھر اس سے نیکس ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جی میری اب بیٹی کی فرمائش تھی کب سے کہہ رہی تھی ممہ پیزا بناو تو میں نے کہا چلو آپ کو میں بنا دوں گی ذرا سا صبر کر جو تو پھر آج اس کی فرمائش پوری کی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی جی یہ میں نے پیزا ڈو بنا کے رکھ لیا تھا اور اچھا پیزا ڈو کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر ہے اگر کسی کو چاہیے تو آپ ویزرٹ کر سکتے ہیں چینل پہ میری کافی میں نے جو ہے پیزا ڈو کی ریسپی شیئر کی ہوئی اسی لئے میں نے آج شوٹ نہیں کی تھی پھر اور ڈو جو ہے بہت اچھی رائز ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت مزے کا پیزا بھی بنا تھا آگے آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جی یہ میں نے لارڈ سائز کا پیزا جو ہے وہ بنایا تھا اور میں نے جو ہے مطلب کے سائز کے حساب سے ڈو بنانی جو ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو آپ لوگ جائیں گے میرے چینل پہ ویزرٹ کریں گے پیزا ڈو کی ریسپی وغیرہ تو آپ کے سامنے ساوی آ جائے گی اور ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے پیزا پہن لے لیا تھوڑا سا میں نے آئل اور تھوڑا سا میں نے میدہ اس پہ سپرنکل کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ جی یہ ماسٹر شیف کی انٹری ہوئی تھی کہ اب یہ والا کام پہن کروں گی میں نے کہا چلو آپ کر لو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پیزا ساس میں نے لگا دیا اور اچھا جی یہ بس بوٹل ختم ہو چکی تھی میں نے کہا چلو آج اس کو بھی جو ہے نا ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیزا ساس کے بعد میں نے یہاں پہ چکن ڈال دیا بڑے تمیز کے ساتھ میں چکن کو لگا رہی تھی پھر میں نے کہا تمیز تمیز میں ٹائم کافی لگ جائے گا تو ہم بتمیزی سے ہی جو ہے نا اپنا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ سارا چکن میں نے ایسے ڈال دیا اور اس کو میں نے پھلا دیا اچھا جی یہاں پہ اس کے بعد جو ہے پیزا چیز میں نے لے لی تھوڑا سا پہلے پڑا ہوا تھا پیکٹ میں تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک پورا پیکٹ جو تھا وہ میں نے کھولا اور وہ میں نے ساری چیز اس پر ڈال دی اور اس چیز کا بھی فلیور اچھا ہوتا ہے دو تین بر میں نے یہ یوز کی ہے اچھا فلیور ہے اور اچھا جی اس کے بعد ساری چیز اس پر میں لگا دوں گی آلیفز جو تھے وہ بھی میرے پاس یہی لاز پڑے تھے یہی میں نے ڈال دیے اور اس کو بھی میں نے کہا چلو جی اب آپ کا بھی ٹائم آ گیا ختم ہونے کا تو یہ بھی فینش ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے ساری چیز لگا دی تھی اور ایک پیکٹ جو ہے وہ لارڈ سائز کے پیزے کے لیے بس کرتا ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے ایک انڈا لے لیا اور انڈے کو جو ہے وہ میں اوپر لگا دیتی ہوتی ہوں اس سے ایک تو کلر بہت اچھا آتا ہے پیزے کا اور دوسرا جو ہے وہ سوف بھی بنتا ہے اور یہ سائیڈ پہ کناروں پہ سارا میں ایسے جو ہے وہ ایگ لگا لیتی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو اوریگینو کی بوٹل دکھا رہی تھی وہ بھی ایکسپائر ہو چکی تھی بھری ہوئی بوٹل جو ہے ایکسپائر ہو گئی انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے یہ تو چیزیں ہیں ان کی کیا لائف ہے یہ تو ایکسپائر ہونی ہونی ہے دو مہینے بعد تین مہینے بعد اچھا جی یہاں پہ میں نے سارا انڈا اوپر سے لگا دیا اور اس کے بعد پتیلے کو میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ پتیلہ بھی پری ہیٹ ہو چکا تھا بیس منٹ میں نے رکھا تھا اور یہاں پہ اب میں جو ہے رکھوں گی پیزے کو پونہ گھنٹا میں نے جو ہے وہ رکھا تھا فورٹی فائف منٹس ٹھیک ہے اس کو میں نے دم والی آنچ پہ زیادہ دم والی آنچ بھی نہ ہو زیادہ تیز بھی نہ ہو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی آنچ میں کہہ رہی ہوں تو اس آنچ پہ میں نے رکھا تھا بہت اچھا بیک ہو گیا تھا پیزا اور اوپر سے جو کلر تھا چیز کا وہ آپ کو میں نے ایک طریقہ بتایا ہو ہے توے کو خوب گرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے توے کو الٹا کر کے پیزے کی اوپر رکھتے تب بھی بہت اچھا کلر آ جاتا ہے جن کو چیز جو ہے ایسے وائٹ وائٹ پسند نہیں ہے نا تو وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں اور آج میں نے جو ہے وہ توے والا کام نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے جو ہے ائر فرائر میں اس کو کر دینا تھا خالی کلر ہی دینا تھا تو یا تو آپ کے پاس اگر گیس آ رہی ہے تو گیس سے آپ جو ہے وہ یا اوون ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے بھی گرید کر سکتے ہیں یا جس طرح بھی آپ کو ایسی لگے جن کے پاس اوون وغیرہ نہیں ہے تو میں ان کے لئے کہہ رہی ہوں کہ توے کو گرم کر کے اور الٹا کر دیں گے تو تب بھی اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اچھا جی یہاں پہ جی یہ دیکھیں تو چیز کی وجہ سے بہت سوفٹ ہوا تھا کیونکہ چیز اوپر سے ابھی جو ہے وہ صحیح طرح اس پہ کلر نہیں آیا تھا تو پھر یہاں پہ میں نے ائر فرائر میں رکھا اور صرف پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو جو ہے ائر فرائر میں رکھا تھا 200 تمپریچر پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گی اس کا بہت پیارا کلر آیا تھا اور مجھے جو ہے نا اس طرح کا مدب کلر جو ہے چیز کی اچھا کلر ہونا چیز پر وہ پیزا اچھا لگتا ہے وائٹ وائٹ مجھے پسند نہیں ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا والا بھی پیز دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے تو بس یہاں پہ جی میں نے پیزا وغیرہ جو ہے وہ سف کیا بچوں کو بچوں کی تو موجے لگ گئی اور بس یہی تک تھا جی میرا آج چھوٹا سا ولوگ تو نہیں کہوں گی اچھا خاصا لمبا ولوگ ہو گیا تھا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں سپیشل سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی